ابھی آپ کو بتائیں نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائر ناصر الملک سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ملک کی سلامتی کی صورتحال اور دیگر امور زیرے گوھر آئے ہیں نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائر ناصر الملک سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی اور نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ملاقات کی ہے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اہم ملاقات کی ہے اہم ملاقات سمجھی جا رہی ہے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک سے آرمی چیف کی ملاقات آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کو احداث سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی بشیر چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بشیر بتائیے کا اس ملاقات کا حوال جی بالکل نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے اپنے جو ذمہ داریاں جلسے سنبھالی ہیں تو مختلف جو راہنما ہے مسلح فواج کے سربراہان ہے وہ ان سے خیر مقدمی ملاقاتیں کر رہے ہیں آج آرمی چیف چینرل کمر جاوید باجوا نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے وزیراعظم کو احداث سنبھالنے پر مبارک بات پیش کیا اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ انتخابات کروانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں گے اور اس کے ساتھ دونوں کے درمیان جو ملاقات میں مسلح فواج سے متعلق جو پیشہ ورانہ امور ہیں ان پر بھی بات سید کی گئی ہے آرمی چیف نے وزیراعظم کو جو اس وقت سیکیورٹی کی سیچویشن ہے قومی سلامتی کی صورتحال ہے اس پر بریفنگ بھی دی ہے جس پر دونوں راہوں نے اتمنان کا اظہار بھی کیا ہے بشیر چودری بہت شکریہ آپ کا